دوستو شوشانت کا مطلب ہوتا ہے اتینت شانت اور اسی شانتی کے ساتھ کئی سوال اپنے ساتھ لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں ایکٹر شوشانت سنگھ راجپوت خودکشی صرف ایک انسان کی جان نہیں لیتی بلکہ اس سے جڑی کئی چیزوں کو کہرے طور پر پرواہوید کرتی ہے ایک زندگی کا انت اس سے جڑے پریم کرنے والے ہر ایک شخص کے جیون میں سننے چھوڑتا ہے اور رہ جاتا ہے صرف ایک سوال بینا کچھ بتائے بینا کچھ بولے کیسے کوئی چلا گیا بولیوڈ ایکٹر شوشانت سنگھ راجپوت نے سوسائیڈ کر لی ان کے ممبئی کے بیندرہ گھر میں انہوں نے فانسی لگا کر جان دیتی ایک سبتہ پہلے ہی ان کی پورو مینیجر دشاہ سالیانی نے بھی سوسائیڈ کیا تھا ہمارے من میں چلتا ہے کیسے کوئی خودکشی کر سکتا ہے ایک کامیاب ایکٹر جو بڑی مہنک سے اتنا اوپر گیا تھا اور اچانک کیسے خودکشی کر لی لیکن یہ ہے سچ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے آپ کی ہی طرح کوئی اور کہیں اور ٹھیک اسی وقت اسے جی رہا ہے یہ ہے دانو ہر چالی سیکنڈ میں کسی نہ کسی کی جان لے رہا ہے جیون کو جینے لائک بنائے جانے کی کوششیں یوگوں سے جاری ہیں اور جیون کو ٹھکرا دینے کی بھی نئی آتم ہتیا خبروں میں پورانی آتم ہتیاوں کو دھندلا کر دیتی ہے اس درمیان آتم ہتیا کرنے کے طریقے بدلتے ہیں اور نہ ہی ان کی خبروں کے اس سلسلے میں سوامی ویویکانند کی ایک بات یاد آتی ہے جیون میں میں نے ایک مہتپون بات سیکھی وہ یہ ہے کہ آپ کا دھے جتنا اوچا ہوگا اٹھنے ہی زیادہ آپ دکھی ہوں گے نمشہ